بلال سکول سے گھر آیا تو اس کی بہنوں نے اسے سموسے بنا کر دیئے تاکہ وہ بیچ کر کچھ پیسے لا سکے جس سے وہ روزے رکھ سکے بلال سموسے ٹری میں رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا لیکن اس کے سموسے نہ بکے تو وہ حاجی سموسے والے کی دکان کے آگے کھڑا ہو گیا تو پانچ منٹ میں سارے سموسے بک گئے وہ بڑا خوش ہوا تو اچانک حاجی نے اسے پکڑ کر بہت مارا اور اسے پیسے بھی چھین لئے بلال آنکھوں میں آنسو لیے چلا گیا اور حاجی نے گھر آ کر ساری بات بیوی کو بتائی تو اچانک اس کا بیٹا چھت سے گر گیا تو بیوی بولی جلدی اس بچے کو ڈھونڈ کر پیسے واپس دو حاجی بچے کو تلاش کرتا اس کے گھر تک گیا تو اس کی روح لرز گئی ایک نظر آسمان کو دیکھا تو تیز جسم کو جھلسا دینے والی دھوپ نے اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا تھا سکول سے چھٹی ہو چکی تھی اور وہ تیز تیز قدم اٹھا کر گھر کی جانب بڑھا تھا اپنی کلائی پر بندی بھی وہ سیدھا سی گھڑی کو دیکھا تو ایک بچ چکا تھا جلدہ جلد اسے گھر پہنچنا تھا تاکہ وہ پھر اپنے کام پر بھی جا سکے آج تو گرمی معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی تھی دھوپ تھی کہ گویا پورے جسم سے پانی کو خوش کرتی جا رہی تھی اس وقت جتنے بھی بچے سکول سے نکل رہے تھے سب ہی رکشہ اور وین میں بیٹھ کر گھر جا رہے تھے جو بچے ذرا بڑی عمر کے تھے وہ اپنی سائیکلوں پر بیٹھ کر گھر کی جانب رمان دمہ تھے مگر سوائے بلال کے بلال واحد بچہ تھا جس نے صبح اور شام سکول سے گھر کا فاصلہ پیدل ہی دے کرنا ہوتا تھا ایسا نہیں تھا کہ سکول گھر کے بہت قریب تھا اچھا خاصا فاصلہ تھا مگر اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے کہ وہ اپنے لیے کوئی سائیکل ہی خرید سکتا بلال کی عمر تیرہ سال تھی مگر اس کے باوجود وہ سارے روزے رکھتا ہوا آ رہا تھا آج تو گرمی بھی بہت تھی اس سے چکر بھی آ رہے تھے مگر پھر بھی بار بار ماتے پر آئے پسینے کی بندوں کو پونجتا ہوا وہ گھر کی جانب جا رہا تھا تیز تیز قدم اٹھا کر کچھ آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کے پیر میں موجود جوتہ ایک جانب سے ٹوٹ گیا جوتہ ٹوٹنے کی وجہ سے اچانک وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور موکے بل گرا تھا گہری سانس خارج کر کے اس نے جوتے کو دیکھا ایک یہی تو جوتے تھے اس کے پاس جو اب ٹوٹ چکے تھے گھر تو اب ہر حال میں پہنچنا تھا اس نے وہی جوتہ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور ننگے پیر ہی جانے لگا اس کے پیٹ جھلس رہے تھے مگر وہ رک نہیں رہا تھا گھر پہنچ کر اس نے سانس لی تھی پورا بدن پسینے سے شرابور تھا جیسے ہی گھر میں آیا تو اس کی چاروں بہنیں اسے دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکی تھی کوئی دوبٹے سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا تو کوئی ہاتھ والے پنکے سے اسے ہوا دے رہا تھا سب سے بڑی بہن نے جب بلال کی حالت دیکھی تو مٹکے سے تازہ پانی بھر لائی بلال کی موپر پانی کی چھینٹے مار کر کہنے لگی کہ بلال تم روزے مت رکھا کرو دیکھو تو کیسی حالت ہو گئی ہے تمہاری پہلے سکول جاتے ہو پھر گھر آ کر سموزے لے کر مارکٹ جاتے ہو ایسے تو تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی تم روزے رکھنا بند کر دو مگر بلال فوراً کہنے لگا کہ آپا اگر روزے نہیں رکھوں گا تو پھر بھی کھاؤں گا کیسے اس سے تو اچھا ہے کہ میں روزہ ہی رکھ لوں سواب تو مل رہا ہے نا کھانا نہیں ہے تو کیا ہوا بلال کی بات سن کر اس کی بڑی بہن خاموش ہو چکی تھی ساری بہنوں نے سموزے بنا کر رکھ دئیے تھے بلال صرف کچھ تیری بیٹھا تھا جب تک وہ گھر میں بیٹھا اور اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی شام کے تین بچ چکے تھے فوراً اٹھ کھڑا ہوا بہنوں سے کہنے لگا کہ آپا سموزے بن گئے ہیں تو مجھے دے دو میں فٹہ فٹ لے کر جاؤں پچھلے ایک ہفتے سے وہ سموزے بیشنے جا رہا تھا بڑی بہن نے سموزے کا ٹوکرا بھائی کو دیا تو بلال اپنی بہنوں سے کہنے لگا کہ بس دعا کرنا آج سموزے بک جائیں پچھلے ایک ہفتے سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا جب سے انہوں نے سموزے بیشنا شروع کیے تھے اکہ دکہ لوگ ہی ان سے سموزے خرید رہے تھے اور پھر سارے سموزے اگلے دن کے لیے بچ جاتے اگلے روز جب وہ سموزے بیشنے جاتے تو یہ کہہ کر نہ لیتے کہ یہ باسی سموزے ہیں ہم نہیں لینے والے ان کا نقصان پر نقصان ہوئے جا رہا تھا آج تو سموزے کے لیے سمان لینے جانا تھا ایک روپیہ بھی موجود نہیں تھا تو بڑی بہن نے اپنی ماں کا لوکٹ بیچ کر سموزے کا سمان پورا کیا تھا تاکہ آج اللہ تعالیٰ ان پر کرم کر دے انہوں نے وہ سموزے بھائی کو دیئے تھے اور پھر دھیروں دعائیں دیں آج تلکرسی پڑھ کر اپنے بھائی پر پھونکی کہ وہ آج اپنی محنت کا پھل لے کر ہی واپس آئے بلال روزے کی حالت میں ہی گھر سے نکلا گلیوں میں جا کر آوازیں دینے لگا مقصود صدا میں وہ بولتا چلا جا رہا تھا مگر کوئی بھی اس کے سموزے لینے کے لیے باہر نہیں آ رہا تھا وہ چلتا چلتا باہر سڑک پر آ گیا مگر اس کے سموزوں کو دیکھ کر لوگ ناک مو چڑھا رہے تھے کہ یہ تو لوکل سموزے نہ جانے کیسے بنائے ہوں ہم تو بڑی دکان سے ہی سموزے لیں گے اس سے نہیں خریدنے بلال تو لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے انداز میں گیا اور ان سے کہا کہ یہ سموزے گھر کے بنے ہوئے ہیں بلکل صاف ستھرے ہیں میری بہنوں نے بنائے ہیں آپ ایک دفعہ خرید کر تو دیکھیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے سب کچھ تازہ شامل کیا گیا ہے مگر لوگ اسے دھدکار دیا کرتے اس علاقے میں ایک بڑی سموزے والی دکان تھی وہ دکان ہاجی سموزے والے کے نام سے مشہور تھی وہ دکان یہاں پر 35 سال پرانی تھی اس کا نام ہی ہاجی سموزے والا پڑ چکا تھا لوگ رمضان المبارک میں تو وہی سے سموزے خریدا کرتے تھے اور یوں ہاجی سموزے والا عام ریٹ سے 10-15 روپے فالتو لگا کر اپنے سموزے بیچا کرتا لوگ پھر بھی اس کو زیادہ رقم ادا کر کے کیونکہ ان کا ذائقہ ہی الگ ہوا کرتا تھا ابھی بھی بلال ہاجی سموزے والے سے کچھ دوری پر کھڑا ہاتھ میں بڑا سا تھال اٹھائے کھڑا تھا نہ جانے کب سے وہ اپنی آواز میں یہ صدائیں لگا رہا تھا کہ لوگ اسے سموزے خرید لیں مگر کوئی بھی اس کی آواز پر غور نہیں کر رہا تھا بول بول کر اس کا حلق خوشک ہو چکا تھا اب تو اسے کھانسی بھی آنے لگی تھی کوئی بھی جب اس پر دھیان نہ دیتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بلال نے سموزوں سے بھراوہ تھال اپنے پاسی زمین پر رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا وہ لوگوں کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا گھٹنوں پر مو رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا سرگوشی نمہ انداز میں کہنے لگا کہ بابا آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے پلیز واپس لوٹ آئیں میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں دیکھیں آپ کے جاننے کے بعد ہم پر کیسا کڑا وقت آ چکا ہے کوئی بھی ہم سے بات نہیں کرتا ہم بلکل تنہا رہ چکے ہیں وہ سرگوشی نمہ انداز میں روتے ہوئے مسلسل اپنے بابا کو پکا رہا تھا روے جا رہا تھا بلال چار بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا پانچوں ہی اولادیں اپنے ماں باپ کو بہت ہی پیاری تھیں ان کی تو سانس گویا اپنی اولاد میں اٹکی ہوئی تھی بلال کی بڑی بہن کی عمر بیس سال تھی جبکہ باقی تینوں بہنیں اس سے سالہ سال چھوٹی تھی اور پھر آخر میں بلال آتا تھا بلال کی والدہ بڑی ہی نیک خاتون تھی اور پردادار تھی اپنی بچیوں کو بھی یوں ہی سے لکھا شوار اور پرہیزکار بنایا تھا بلال کے والد ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے کچھ عرصہ قبل بلال کے دادہ دادی نے انہیں گھر سے اس لیے نکال دیا تھا کیونکہ ان کی انبن بلال کی والدہ سے ہو چکی تھی ذرا بھی لحاظ کیے بغیر اپنی بہو اور اپنے بیٹے کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹے کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا مجبوراً بلال کے والد کرائے کے گھر پر رہنے پر مجبور ہو گئے جس فیکٹری میں کام کرتے تھے اس فیکٹری کے مالک سے انہوں نے دھیرے دھیرے کچھ کرز لیا بڑھی کفائد شاری کے ساتھ گزارہ کیا اور پیسے کٹھے کر کے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا تھا یہ گھر خوشیوں کا مہور تھا انہیں لگا تھا کہ اس گھر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے تو اس گھر سے بھی بڑا گھر بنا لیں گے مگر ایک روز فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بلال کے والد کا ہاتھ مشین میں آ گیا پورا بازو مشین میں کچھلا جا چکا تھا جب تک انہیں بچایا گیا بہت دیر ہو چکی تھی بایا بازو پوری طرح کچھلا جا چکا تھا خون اس قدر بہ گیا کہ دل بند ہو گیا اور یوں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جب بلال کی والدہ کو اس بارے میں خبر ہوئی کہ ان کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو ان سے یہ خبر برداشت نہیں ہوئی انہیں فالش کا اٹیک آ گیا پانچوں بچوں کو سمجھ نہ آتی کہ اپنے باپ کے دکھ پر روئیں یا پھر اپنی ماں کی دیکھ پال کریں ماں کو اس قدر بیمار دیکھا تو باپ کی جان کا غم تو گیا وہ بھولی چکے تھے اس نیت سے اپنی ماں کا خیال رکھنے لگے کہ بابا تو چھوڑ کر جا ہی چکے ہیں کہیں ہماری ماں بھی ہمیں چھوڑ کر نہ چلی جائیں ساری جمع پونجی جو بھی ان کے پاس موجود تھی وہ اپنی ماں کے علاج پر خرچ کرنے لگے تھے مگر آخر کب تک وہ جمع پونجی کام آتی بلال کی والدہ بھی چند ماں بعد ہی انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھیں پانچوں بہن بھائی ایک دوسرے کے سہارے پر اکیلے رہ چکے تھے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا نہ ہی کوئی والدین کے بہن بھائی تھے جو ان کے سروں پر دستے شفقت رکھتے اور ان کی کفالت کرتے پہلے تو گاؤں والوں سے تھوڑی بہت مدد امداد ملتی رہی مگر پھر ایک روز فیکٹری کا مالک بلال کے گھر آیا گھر میں کوئی مرد موجود تو نہیں تھا مجبوراً خود کو چادر میں اچھی طرح لپیٹ کر بلال کی بڑی بہن آمنہ فیکٹری کے مالک کے سامنے گئی تھی فیکٹری کے مالک نے جب آمنہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہارے اببانے گھر کی تعمیر کے لیے مجھ سے کرز لے رکھا تھا وہ تو اب اللہ کو پیارا ہو چکا ہے مگر میں اپنا کرز کسی طور معاف نہیں کر سکتا ہاں اگر تم میری فیکٹری میں کام کرنے لگ جاؤ تو میں تمہاری تنخواہ سے تھوڑا بہت کرز نکالتا رہوں گا آمنہ خوش ہو چکی تھی ویسے بھی اسے نوکری کی ضرورت تھی آخر کو وہ بڑی بہن تھی وہ فیکٹری جانے کے لیے رضا مند ہو گئی مگر فیکٹری میں کام کرتے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہی بیتا تھا کہ فیکٹری کا مالک اس پر بوری نظر رکھنے لگا بہانے بہانے سے سے یہ تو باور کروا ہی چکا تھا کہ اگر وہ فیکٹری کے مالک کی ضروریات پوری کرے گی تو بدلے میں نہ صرف اس کی تنخواہ دگنی ہو جائے گی بلکہ فیکٹری کی طرف سے اسے ایک فلیٹ بھی دیا جائے گا مہانہ راشن اور ہر اسائش دی جائے گی مگر اس کے بدلے میں بلال کی بہن کو اپنی عزت گروی رکھوانا پڑے گی بلال کی بہن آمنہ نے اسی روز فیکٹری جانا بند کر دیا اپنی ماں کا زیور جو والدہ نے اپنی بچیوں کے لیے ان کو جہیز میں دینے کے لیے رکھا تھا وہ زیور بیچ کر انہوں نے فیکٹری کے مالک کا کرز اتارا تھا اور اب بالکل ہی خالی ہاتھ ہو چکے تھے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے سکول جاتے مگر اس کے باوجود خرچیں نکالنا مشکل ہو رہے تھے اسی خاطر بلال نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سمو سے بیچے گا آخر کو وہ اس گھر کا مرد تھا اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہنیں آخر کیوں مشکت اٹھاتی پھریں گی یہ فیصلہ اسی نے ہی کیا تھا کہ وہ سمو سے بنا کر بزار میں جا کر بیچا کریں گے مگر اتنی محنت کے باوجود ایک سمو سے بھی آج بیکنا پایا تو بلال کو بے ساختہ اپنے والد یاد آگئے جن کی موجودگی میں گرم ہوا بھی کبھی ان کے قریب سے نہ گزر پائی تھی بلال ابھی بیٹھا روئی رہا تھا کہ جب اسے حاجی سمو سے والے کی دکان سے شور کی آواز آئی اس نے بے ساختہ اپنی آستین سے آنسو صاف کیے اور اس جانب کو دیکھنے لگا حاجی سمو سے والے سے گاہ کھڑے لڑائی کر رہے تھے افتاری کے وقت میں صرف چند گھنٹے ہی باقی تھے اپنے سمو سے کا تھا لیے بلال بھی وہیں پر جا چکا تھا کہ آخر کو دیکھ سکے کہ ماجرہ کیا ہے دراصل حاجی سمو سے والے نے آج جو سمو سے بنائے تھے ان کا مثالہ بالکل خراب تھا وہ لوگ جو سمو سے گھر لے جا چکے تھے ان کی بدبو سے وہ شدید مشتل ہو چکے تھے واپس آ کر وہ حاجی سمو سے والے سے لڑنے لگے کہ تم نے کیا حرام کاری شروع کر دی ہے پیسے پورے لے رہے ہو الٹا باقی سمو سے والوں سے ڈبل رقم لے رہے ہو مگر اس کے باوجود یہ خراب سمو سے دے رہے ہو ہم تو تمہاری بڑی عزت کرتے تھے مگر تم نے بھی اب دو نمبری کرنا شروع کر دی ہے حاجی سمو سے والے انہیں پوری طرح سے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے مگر اس کی ایک غلطی اسے کافی مہنگی پڑ چکی تھی سب لوگوں نے سمو سے واپس کیے اور زبردستی اپنے پیسے وصول کیے تھے ان لوگوں کو دیکھ کر بلال نے فوراً اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں پر تھال لے کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو بلا بلا کر اپنے سمو سے لینے کی صدا دینے لگا مغرب کا وقت تو ہونے ہی والا تھا اس لئے سارے لوگ بلال کے پاس چلے آئے اسے پوچھا کہ بتا کتنے کا ایک سمو سے دے رہا ہے بلال نے مسکرا کر خوشی سے جواب دیا کہ تیس روپے کا ایک سمو سے ہے لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی جہاں باقی لوگ چالیس پچاس یہاں تک کہ ساٹھ روپے کا ایک سمو سے دے رہے تھے وہیں بلال کے سمو سے دیکھنے میں بھی ٹھیک لگ رہے تھے مگر اس سے سستے تھے سبھی لوگوں نے حاجی سمو سے والے کو چھوڑ کر بلال سے سمو سے خرید لیے اور پیسے بلال کو تھمانے لگے سارے سمو سے بک چکے تھے یہ دیکھ کر بلال کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی تھی اس نے وہ سارے پیسے لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈالے اور خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب چل دیا یہ منظر حاجی سمو سے والے نے دیکھ لیا تھا غصے سے مشتل ہو چکا تھا اگلے ہی پل اپنی دکان میں گیا اور کام کرنے والے ملازموں کو وہیں پر پڑا سمو سے کا تھال اٹھا کر مارنا شروع کر دیا کہنے لگا کہ کم بخت ہو اندے ہوتے ہو کیا تم لوگوں کی وجہ سے میری گاکی خراب ہو گئی ہے اس کے موں میں جو آ رہا تھا وہ بکتہ چلا جا رہا تھا وہیں بلال کی بہنیں جائے نماز پر بیٹھیں دعا کر رہی تھی کہ آج انہیں کوئی نقصان نہ ہو جب بلال کو مسکراتے ہوئے گھر میں داخل دیکھا اور اس کے ہاتھ میں پیسے دیکھے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی اس روز انہوں نے مطمئن ہو کر افتاری کی تھی بلال کو اس کی بہنوں نے یہی کہا کہ اب تمہاری وہاں پر گائکی بن چکی ہے اس لیے اب تم وہیں پر ہی سمو سے بیچا کرنا دیکھنا ہمارا بھائی دن دگنی رات چھپنی ترقی کرے گا اور پھر جہاں تم تھال میں سمو سے بیچتے ہو وہیں تمہاری اپنی دکان ہوگی وہ خیالی پلاو بنا رہے تھے اور بلال خوشی سے اپنی بہنوں کے چہرے دیکھ رہا تھا اگلے روز سکول سے وہ جلدی جلدی واپس لوٹا تھا اس نے اپنی جوتے کو تار کے ساتھ جوڑ لیا تھا بس یہی کوشش تھی کہ آج جلدی جلدی گھر پہنچے آج تو سمو سے کی مقدار بھی زیادہ کرنی تھی ایک مرتبہ پھر وہ حاجی سمو سے والے کی دکان کے پاس اپنا تھال لے کر کھڑا تھا آج تو اس کی آواز میں مزید جوش و خروش تھا اس کی سمو سے کی خوشبو سون کر لوگ تو حاجی سمو سے والے کو چھوڑ کر اس کی جانب آنے لگے تھے کہنے لگے تھے کہ چھوٹے کل تیرے سمو سے ہمارے گھر میں سبی نے بڑے پسند کیے ہم تو بلا وجہ ہی حاجی سمو سے والے کو دگنے پیسے دیکھ کر سمو سے لے رہے تھے اس کا زائقہ ہی ہماری زبانوں پر چڑ چکا تھا مگر تیرے سمو سے تو حاجی سمو سے والے کے سمو سے بڑھ کر ہیں بلکل گھر جیسا زائقہ آتا ہے اور چکنائی بھی بہت کم ہوتی ہے بلال خوش تھا کہنے لگا کہ یہ سمو سے گھر میں ہم لوگ خود بناتے ہیں بلکل صفائی ستھرائی کے ساتھ یوں لوگوں کا رش بلال کے پاس بڑھ چکا تھا الٹا سمو سے کم پڑ چکے تھے دو دن تک تو حاجی سمو سے والا یہ سارا منظر دیکھتا رہا اب تو وہ اپنے سمو سے پر مزید محنت کرنے لگا تھا پھر بھی لوگ اس کے پاس خریدنے کے لیے نہ آتے تو اس نے اپنے سمو سے کی قیمت بھی کم کر دی تھی جہاں وہ ساٹھ روپے کا ایک سمو سے بیچ رہا تھا اس نے ساٹھ سے پہلے پچاس اور پھر سمو سے کی قیمت چالیس بھی کر دی کہ لوگ اب اس سے سمو سے خریدنے لگیں مگر پھر بھی لوگوں نے اس کی دکان کی جانب رخ نہ کیا تھا حاجی سمو سے والے کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا تھا اس روز جیسے ہی لوگ سمو سے خریدنے کے بعد گئے اور بلال اکیلہ رہ گیا تو حاجی سمو سے والا اپنی دکان سے نکل کر اس کے پاس آیا تھا حاجی سمو سے والا اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کون ہے تو تیرے باپ دادا کا کیا نام ہے کہاں سے آتا ہے وہ اس سے اس کی ساری تفصیل پوچھ رہا تھا ڈرتے ڈرتے بلال نے جب اسے اپنے بارے میں بتایا تو یہ سن کر حاجی سمو سے والا مزید دلیر ہوا تھا کہ اس بچے کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے وہ اگر اسے دھمکار ڈرا بھی دے گا تو یہ بچہ اس کے کابو میں آ سکتا ہے اسی پل اس نے بلال کو گردن سے پکڑا اور اپنی دکان کے اندر لے گیا پھر گردن سے دبوچ کر کہنے لگا کہ اے لڑکے تیری وجہ سے میری دکانداری خراب ہو رہی ہے دوبارہ اگر تو مجھے یہاں نظر آیا اگر تیری وجہ سے میرا ایک بھی سمو سے خراب ہوا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا آخری مرتبہ خبردار کر رہا ہوں سمجھے بلال ڈر چکا تھا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی دکان کے باہر اب کھڑا نہیں ہوں گا بلال ڈرتے ڈرتے گھر پہنچا تھا آج اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں جو اس کی بہنوں سے چھپی نہ رہ سکیں اس کی بڑی بہن اسے پوچھنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے اس نے جب اس بارے میں بتایا تو اس کی بہنیں بھی پریشان ہو چکی تھیں پھر انہوں نے بلال سے کہا کہ کل تم ایسا کرنا کہ اس کی دکان سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو جانا تاکہ وہ تمہارے پاس نہ سکے روزی دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اسے اس کی حصے کی مل جائے گی اور تمہیں تمہارے حصے کی اگلے روز بلال نے ایسا ہی کیا تھا وہ دکان سے کافی دور کھڑا ہوا تھا تاکہ اس دکان پر آنے والے گاگ کی بلال پر نظر نہ پڑ سکے مگر اس کے باوجود سبھی گاگ دور سے ہی بلال کو کھڑا دیکھ کر اسی کے پاس آئے تھے اور اسی کی سموسے خریدنے لگے تھے یہ بات تو آج ہاں جی سموسے والے کو شدید مشتل کر چکی تھی یہاں تک کہ اس نے اپنے سموسوں کی قیمت بھی تیسے روپے کر دی تھی زیادہ سموسے خریدنے پر ایک سموسہ بھی فری کر دیا مگر اس کے باوجود جب کوئی نہ خریدنے آیا تو وہ غصے سے سیکھ پا ہو چکا تھا کہنے لگا کہ اب اس لڑکے کی خیر نہیں جیسے ہی بلال گھر جانے لگا تو وہ بلال کے پاس گیا پہلے تو اس کی مو پر تھپڑ مارے اس کا گریبان چاک کر دیا اس کے کپڑے پھار دی اور پھر اس کے پاس موجود سارے پیسے لے کر کہنے لگا یہی اوقات ہے تیری تیری وجہ سے میری گاہ کی خراب ہو گئی ہے دوبارہ اگر مجھے یہاں پر سموسہ بیشتے نظر آیا تو تیرے گھر میں گھس کر تجھے ماروں گا سمجھے بلال تو ڈر چکا تھا روتا روتا گھر چلا گیا آج تو گھر میں راشن بھی ختم تھا کئی روز سے وہ سموسوں سے ملنے والے منافع کے پیسے جوڑا تھا آج ان پیسوں سے راشن خریدنے جانا تھا مگر جب بلال زخمی حالت میں گھر گیا تو اس کی بہنیں تو تڑپ اٹھی تھیں اس کے مو سے خون آ رہا تھا ناک سوجتا جا رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو وہ چاروں بہنیں اپنے بھائی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس آئیں تھیں سارے پیسے اس کی دوائیوں میں لگ چکے تھے رو رو کر بیچاری کہہ رہی تھی کہ ہم یتیموں سے آخر کیوں یہ زمانہ دشمنی کر رہا ہے ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے عزت کی روزی روٹی کمارے ہیں اس پر بھی یہ لوگ خوش نہیں ہیں وہیں جب وہ پیسے لے کر سموسے والا گھر گیا اور اپنی بیوی کو مسکرا کر بتانے لگا کہ آج میں نے اس بچے کی خوب پھینٹی لگائی ہے اس کے پیسے بھی لے لیے ہیں تھا بھی یتیم سر پر کوئی وارث بھی موجود نہ تھا صرف چار بہنے ہیں بھلا وہ میرا کیا بگاڑ لیں گی ابھی وہ یہ باتیں کری رہے تھے کہ اچانک سہن سے چلانے کی آواز آئی ہاجی سموسے والا اور اس کے بیوی بھاگ کر گھر کے باہر نکلے تھے سہن میں ان کا اکلوتا بیٹا جو شادی کے پندرہ سال بعد پیدا ہوا تھا وہ چھت سے گر چکا تھا خون سے لط پت تھا دونوں میاں بیوی کی تو چیخیں نکل گئیں بچے کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے اس کی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے جو یتیموں کا حق قضب کیا ہے جاؤ جا کر اس بچے کو ڈھونڈو اور اسے اس کے پیسے واپس کر دو اس بچے کی ہی بددوا لگی ہے کہ تمہارا بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہا ہے ہاجی سموسے والا تو خود رونے لگا تھا پشتانے لگا اپنے رب سے معافی مانگنے لگا اور اس علاقے میں چلا آیا جس علاقے کے بارے میں مارا مارا پھر رہا تھا لوگوں سے سموسے بیشنے والے بچے کے بارے میں پوچھنے لگا آخر اسے کسی نے بتایا کہ وہ فلانگ گلی میں فلانگ گھر میں رہتا ہے ہاجی سموسے والا تو بھاگ دوا وہاں پر پہنچ گیا اس کی حالت بہت خراب تھی دروازے پر دستک دی تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا وہ مزید انتظار نہ کر سکا ہر بڑھا کر گھر میں داخل ہوا تاکہ یہ پیسے بلال کو دے کر اسے معافی مانگ سکے اور دعا کروا سکے کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے اس کی نظر اندر پڑی تو اس کا دل گویا مٹھی میں کسی نے جکر لیا تھا بلال فرش پر پٹیوں میں لپٹا ہوا پڑا تھا اس کے پاس اس کی چاروں بہنیں بیٹھی رو رہی تھیں کوئی اس کے ماتھے پر پٹی رکھ رہی تھی تو کوئی اس کے ہاتھ پاؤں مل رہی تھی وہاں صرف افتاری کا جو سمان تھا وہ صرف سوکھی روٹی اور پانی کا بڑا پیالا پڑا تھا جس میں روٹی ڈبو کر وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے یہ منظر دیکھ کر حاجی سموسے والا رونے لگا چاروں بہنیں غیر شخص کو گھر میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھیں مگر حاجی سموسے والے نے وہ سارے پیسے لا کر ان لوگوں کے سامنے رکھے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا تم لوگوں کے ساتھ نائنصافی کی تو اللہ تعالی نے میرے بچے کو اس نوبت تک پہنچا دیا وہ پانچوں بچے خاموشی سے حاجی سموسے والے کو دیکھ رہے تھے اگلے ہی پل ان بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کے لیے دعا کریں گے آپ جلد جلد ہسپٹل جائیں اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت دے دی یہی کافی ہے حاجی سموسے والا بھاگ کر واپس ہسپتال جانے کے لیے نکلا تھا جبکہ وہ پانچوں بہن بھائی ان کے لیے دعا کرنے لگے سموسے والے کا بیٹا بچ چکا تھا اور جب ساتھ ہی وہ مکمل صحت یاب ہوا تو حاجی سموسے والا واپس بلال کے پاس آیا تھا اسے اپنی دکان پر کام کے لیے رکھ لیا اور اس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی کر دی کچھ سالوں بعد وہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری کرنے لگا حاجی سموسے والے نے بھی اسے اور اس کی بہنوں کو بالکل اپنی اولاد جیسا پیار دیا تھا اور اچھے گھروں میں بلال کی بہنوں کی شادی بھی کروائی بے شک اللہ تعالی جسے چاہے جب چاہے ہدایت دے دے